بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گیم ایز اوور یا پکچر ابھی باقی ہے تحریک انصاف نے آج جس طرح پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹس جمع کروائے اس کے بعد ایسے لگا جیسے بازی پلٹ کیا ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا سپرین کودہ پاکستان کے ادر جب سماعت نمبی ہوئی فیصلہ محفوظ ہوا اور اب بلے کے انتقابی نشان کے حوالے سے فیصلہ سنا بھی دیا گیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف الیکشن کمیشن پاکستان اپنا وقت بڑھاتا رہا لیکن اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے اندر جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو ٹکٹ جمع کروانے کی اجازت نہیں ہے کریک ڈاؤن شروع ہے لیکن ساتھ ہی سپریم کودہ پاکستان پر بھی بات کریں گے تعدہ ترین اس وقت جو ڈیویلمنٹس ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لاہور کے اندر اکتر اقبال ڈال کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ان کے جو چہرے کا نشان ہے ایک زخم کے نشان نے پوری کہانی کھل کر بیان کی ہے پورا سسٹم اس وقت عمران خان کے سامنے سرنڈر کی ہوئے ہیں بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے آج آپ پورا دن تماشا دیکھ رہے ہیں اور پچھلے دو تین دن سے ہمارے چیپ جسد قاضی فائد کی ساخی عدالت کے اندر ایک عجیب قسم کے سماعت شروع ہے اور قاضی صاحب نے آج بدقسمتی سے اس کو اتنا پرولانگ کیا کہ اسی وقت یہ امید تھی کہ قاضی صاحب اتنا لمبا اس کو لٹکائیں گے کہ الیکشن کمیشن کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن کا اگر وقت ختم نہ بھی ہو تو جب آپ نے پولیس کا وہاں پروردی کے اندر اتنے لوگ کھڑے کر دینے ہیں کہ وہاں کاردات نامزدگی جب داخل ہونے کا وقت تھا اس وقت بھی یہی مشکلات پیش رہے ہیں اور اب جس طرح مختلف جو انتخابی نشان ہے وہ پھاڑے گئے ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کو کئی مرتبہ اٹھایا گیا کچھ گرفتاریوں کے اطلاعات آ رہی ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ تحریک انصاف نے ایک ایسا سرپرائز دیا جس نے سب کو حیران کر دیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا معاملہ تھا اب یہ توقع تھی کہ یہ زیرہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو گئی ہیں تو اب یہ معاملہ تو حل ہو گیا شاید وہ بندہ جس کے نام پر یہ سیاسی جماعت ریجسٹرڈ ہے وہ لندن کے اندر ہے تو اس لیے اس کو کوئی اغواہ نہیں کر سکتا لیکن حیرانگی ہوئی کہ اس کو آئے صبح ہو ہی اطلاعات کے مطابق اغواہ کیا جا چکا تھا اور پھر پریس کانفرنسے جیسے پہلے ہوئی انٹرویوز ہوئے یہ سارا کھیل تماشا جمہوریت آئین پاکستانی قوم اور کروڑوں ووٹرز جو ہے ان پر ایک بڑا ایک حملہ کیا گیا ہے لیکن مسلسل ہے بات ایک ہی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے عمران خان کو جیل میں ڈالا پھر بلے کا نشان لیں گے پھر وہ کسی بھی طریقے سے جو ریزرو سیٹے ہیں دو سو ستائیس نشستیں بنتی ہیں جب وہاں پہ تحریک انصاف نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے ان کا نا وزیر آدم بن سکے گا نا وزیر آلہ بن سکے گا تو اپنا جو ایجنڈا ہے سپر لادلے نواز شریف کو پاکستان پر زبردستی مسلس کرنے کا اس کو تقویت پہنچے گی اب یہ جو شخص ہے اس نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس جب کی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا ایک سو پچاس ٹکٹیں ہم نے جاری کی ہیں میرے ساتھ تصویریں ہیں سمجھ سے باہر ہے پی ٹی آئی نے ٹکٹیں کہاں ڈرافٹ کروائی ہیں یہ سارا کچھ جالی کیا گیا ہے میں تو بڑا خلاف تھا میں کرپچن کرنے والوں کو سزائے موت کا عامی ہوں اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں صحافیوں نے بڑے آج زبردست لاہور پریس کلاب کے اندر ان کے سامنے سوال بھی رکھے لیکن جب ایک بندہ اتنا مجبور ہو تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے جب اس کو اغواقار اٹھا کر لے جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور جو عدلیہ ہے اور پورا سسٹم وہ اس وقت اغواقاروں کے ہاتھ جرگمال بنا ہوا تو اس وقت عام پاکستانی جو ہے ان کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بیوی بچے خاندان اس کی مجبوریاں اس پر تنقید نہیں بنتی لیکن جو اوبرال آج پورا دن سپریم کورڈا پاکستان میں ایک سرکس چلتی رہی اور اس کے اندر جو ہمارے محترم قاضی صاحب ہے انہوں نے جس انداز کے اندر پرو لانگ کی پوری کاروائی سوالات اٹھا ہے جو کروایا تحریک انصاف نے حالانکہ اب یہ جو معاملہ تھا وہ جب بتایا گیا کہ بھئی نواز شریف کی پارٹی کے بھی انتخابات ایسے ہی ہوئیں اور پھر جو ہے اکبر اثبابر نورین آگئی قاضی صاحب نورین کے بھائی بن کر جس طرح پوری کاروائی ملہدہ کرتے رہے چیف جسٹس کی احسیت سے اب ٹائم ختم ہو گیا اور سپریم کورڈا پاکستان جو ہے اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو اس وقت تاکہ یقیناً ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان بہال ہو جائے اور بھنگڑے ڈالے جائیں لیکن اگر بھنگڑے ڈالیں گے بھی وقت ختم ہو گیا وقت اگر سپریم کورڈ بڑھائے گی پھر بھی جب لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا انتخابی نشان وہ جمع نہیں کروا سکتے تو وہ کس طریقے سے الیکشن لڑیں گے تو ایک پوورال جو سہولت کاری ہے اب وہ جاری ہے اب ان حالات کے اندر جو ہے بہت سارے تحریک انصاف کے جو رانما ہیں جو امیدوار ہیں ان کے گھروں پر چھاپوں کی اطلاعات ہیں ٹکٹس کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس پر اختلاف تحریک انصاف کے ہوئے بعض جگہوں پر اور اب بتایا گیا ہے یہ اجاز منحاس ہے تحریک انصاف کے ساتھ پارٹی نے ٹکٹس کسی اور کوئی شکریہ اور اجاز منحاس نے جان پوجھ کے دے کسی اور کو دی تحریک انصاف نے ٹکٹ حیدر مجید کے بھائی تیمور مجید کی جاری کی اجاز منحاس نے تیمور مجید کو گھر بلایا اور آ کر ٹکٹ لے جاؤ تیمور ساڑھے تین ان کے گھر پہنچا منات صاحب نے ان کو بٹھائے رکھا یہ کہہ کر کہ بس ابھی دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں اور چھے بجے کے قریب کہہ دیا کہ آپ کا ٹکٹ تو کسی اور ایشو ہو گیا ہے آر و آفت سے پتہ کریں وہاں پھر تحریک انصاف کے ایک اور رانما نے فون پر گالیاں دی اور کام خراب ہوا اور یہ صورتحال رائے ساکھم خرل صاحب نے خبر دی ہے تو اندر جو ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ منڈی باؤدین کا الکا پی پی فورٹی سری ہے جو اعلان ہے وہ آرف چھموانے کا ہوا ہے اور ٹکٹ جو نظریاتی کا ہے وہ ایک اور امیدوار ہیں محمد نواز بنجد تھا ان کے نام اطلاعات ہیں وہ جاری کیا گیا ہے یہ چیزیں تو اپنی جگہ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اندر ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو کچھ تحریک انصاف کھیل سکتی تھی کھیلا زبردست جواب دیا گھبرائے نہیں عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ایک معایدہ سامنے آیا جو پی ٹی آئی نظریاتی اور تحریک انصاف کے مبین اس معایدے کے تحت ابھی قانونی کاروائی باقی ہے لیکن اصل میں جتنا بھی آپ سچ پہ ہوں حق پہ ہوں آپ کا موقف درست ہو لیکن جو ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ جمہوریت آئین قانون پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کو کچھلنے پہ لگے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اب حالات یہ ہیں سویل رشید ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا ایک آج آرڈر آیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو دو پارٹیوں کے ممبران ہیں وہ ان کے ٹکٹ الیکشن کمیشن جمع نہ کرے یہ فوری ادایات کیوں جاری کی گئی بھئی آصف درداری دو پارٹی ہیں پیپلز پارٹی پارمیرمنٹرین اور پاکستان پیپلز پارٹی دو کا ممبر ہے آج تک یہ سوال نہیں اٹھا بلاول وغیرہ اور بہت سارے پیٹی آئے جو پیپلز پارٹی کے باقی لوگ ہیں وہ دو جماعتوں کے ممبر ہیں اور یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی کی اپنی ہے لیکن وہاں پہ یہ سوالات نہیں اٹھے تحریک انصاف کے ابھی ٹکٹس دے رہتے آپ ایکسپٹ نہ کرتے کل کو آپ کہتے کہ نہیں لیکن فوری دور پر جب نگران حکومت الیکشن کمیشن پولیس دیگر ادارے عدلیہ کے اندر بیٹے ہوئے چند کردار وہ سارے ایک پیج پر ہوں کہ ہم نے پاکستان کے پچھلے پچاس سالوں کے ادار جنہوں نے اس ملک میں تباہی کی ہے معاشی بربادی کی ہے پاکستانی قوم جو ہے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے جنہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے ہیں سارے محل بنائے ہیں پاکستان کی جو دولت ہے وہ لوٹ کر دنیا کے مختلف ملکوں کے ادار لے کے گئے ہیں ہم نے انہی کو بٹھانا ہے چونکہ عمران خان بات مانتا نہیں ہے بڑا زدی ہے تو اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیں گے اب جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد بذہر گیم اوور ہو گئی ہے تحریک انصاف جتنی فائٹ کر سکتی تھی وہ فائٹ ابھی بھی کرے گی عدالتوں سے کرے گی قاضی صاحب جو ہے وہ ان کا جو نظریاتی اس وقت ہم خیال بینچ جو گروپ ہے وہ بھی سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ بلہ جب تک دیرہ ویڈیو پبلک ہوگی تو ممکن ہے بلے کے حق میں فیصلہ آ جائے حق میں بھی آ گیا تو اب وہ خلاف ہے جتنا اس معاملے کو لٹکایا گیا جتنا اس کو کیا گیا یا تو ایک دو دن دے کے قاضی صاحب پیرا دیتے آج بریسٹر گور کے گھر پر عملہ ہوا اور پھر آئی جی اسرام آباد نے جس طرح اداقاری کی اور پھر جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا وہاں پہ گھر پہ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ امیدواروں کو پگڑنا تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانا اگرچہ تحریک انصاف نے جو پلان بی دیا اس نے ایک مرتبہ سب کو چکرا دیا لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ حکومتی ادارے ہیں وہ ایکٹب ہیں کہیں سے آروس آب غیب ہو گئے ہیں کہیں سے لوگوں کے کاغذات جو ٹکٹ ہیں وہ چھین لیا گیا ہیں کہیں سے لوگوں کو اغواہ کر لیا گیا ہے ایک عجیب قسم کا محول ہے بھئی آپ ہار مان چکے ہیں آپ الیکشن ہار چکے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا آپ عمران خان اور بلے کا یا بیٹس مین کا مقابلہ نہیں کر سکے اب یہ اداکاریاں ڈرامے بازیاں صرف اس لیے کہ ریزرب جو سیٹے ہیں وہ کسی طریقے سے ہم ازاد کی طرف جائیں اور ازاد جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اپنے طور پر نعرے بازی ہوگی کنفیوجن پیدا کریں گے اور اس طرح کے محول کے اندر الیکشن لے جا جائیں اور شاید آگے تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کا بائیکارٹ بھی کر دے چونکہ اب جس طرح بند گلی کے اندر تحریک انصاف کو ڈالا گیا ہے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ رہا ایز جماعت کے وہ الیکشن جو ہے اس کے اندر کنٹیسٹ کریں اب اگر ازاد الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی حمایت تو وہ کریں گے زیر ہے اتنا بوٹر ہے تو اس کو اس طرف لے جائیں گے لیکن جو حالات ہیں عمران خان سے فوری طور پر آج عمران خان نے ایڈیالا جیل کے اندر کوئی ستگو بھی کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بچ ساڑھے آٹھ سو ٹکٹ ہیں مشاورت کے لیے اسنا ٹائم ہی نہیں کہ میں ایک ایک کو دیکھ سکوں تو جہاں پہ بے ضابطیاں یا جو معاملات ہوئے ہیں شیخ رشید کو بھی ٹکٹ اس لیے نہیں جاری ہوا حمایت نہیں ملی انہوں نے بتایا کہ یہ اصولی اتفاق ہوا تھا فباد چودری ہوں یا شیخ رشید جنہوں نے تحریکی انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے ان کو ٹکٹ جاری نہیں ہوگا تو اب ان کو بھی نہیں ہوا یہ بارال کچھ سوالات ہیں کچھ ایسے گس بیٹیے درمیان میں آئے ان کے ٹکٹ اب واپس ہو گئے تھے امتیاد عالم ہے وہ آل ریڈی بڑا آپ کو علم ہے وہ ایکٹف سے صحافی مخالف سے عمران خان کے اور دوسری طرف ایک کندوال صاحب ہیں وہ بھی عامد خان گروپ کے ایک وکیل ہیں وہ بھی ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن واپس ہوئے اور اب تو سب کو کھیلنے نہیں دیا جا رہا اب ان حالات کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی بڑا بریک تھو ہو جائے آپ دعا کریں ملک کو بارال جمہوریت آئین کا کھلواڑ کر کے کہان لے جانا چاہتے ہیں یہ تو زیر ہے وہ کرداری بہتر جانتے ہیں لیکن آج ایک مرتبہ پھر بزہر تحریک انصاف کا پلان بھی الٹا ہے اور اختردار کے چیرے پر جو نشان ہے وہ واضح ہے اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے الیکشن کمیشن نے پہلے سات بجے تک ٹائم بڑھایا اور پھر نو بجے بڑھانے کی اداکاری کی لیکن سپریم کورڈہ پاکستان اب ٹائم اگر نہیں دیتا عمل درامد نہیں ہوتا ٹکٹ جمع کروانے نہیں دیے جاتے تو پھر بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ الیکشن نہیں ہے اور قاضی صاحب بڑے معصومانہ انداز کے اندر جو سپریم کورڈ میں کہہ رہے تھے کہ اگر سمبل نہ ملے تو الیکشن لڑنے کی تو اجادت ہے کتنے بھولے بادشاہ بننے کی کھار کوئی اداکاری کرتا ہے بھئی انہوں نے بتایا بریسر علی زفر نے بڑا زبردست طریقے سے کیس فائٹ کی ہے اب الیکشن پیٹی ہے کہ کیوں نہیں صحیح ہو سکے وہ سیدھی بات ہے کہ جہاں پہ دو چار بندے جمع ہوتے تھے جب پولیس ادارے پیچھے پیچھے ہوں ویگو پھر رہی ہوں تو کہاں پہ الیکشن ہوں گے تو یہ سارے چیزیں ایک بدہر گیم پلان ہے لندن پلان ہے جو پلان بھی ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ اچھا پلان نہیں ہے نواز شریف اور چند کرداروں کے لیے تو شاید یہ چند دن کے لیے اچھا جو ہے وہ کھیلو بارہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ افادت کرے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات